کراچی میں زمنی انتخاب گنتی جاری پولنگ کے دوران کشیدگی متعدد گاڑیاں جل گئیں سیاسی جماعت کے کیمپ اکھاڑ دیئے گئے زمنی الیکشن کے دوران قوائد کی خلاف ورزی خواتین املا موبائل استعمال کرتا رہا رینجز نے جالی ووٹ کاسٹ کرنے والی خاتون پکڑ لی نندیپور پروجیکٹ میں فرنس آئل کے استعمال کا ریکارڈ چوری اب تک مقدمہ درج نہ ہو سکا ایاز صادق کو سپیکر نہیں مانتا امران خان کہتے ہیں وزیراعظم کا دامن صاف ہے تو احتساف سے کیوں بھاگ رہے ہیں انصاف کے دروازے بند ہو گئے سڑکوں پر نہ آئیں تو کیا کریں آپوزیشن ساتھ دے تو احتجاز کا مقام بدل دوں گا امران خان کا اعلان ریافرنس میرٹ پر بھیجوائے آیاز صادق کہتے ہیں فیصلے کا فورم ایل ایکشن کامیشن ہے آیاز صادق کپتان کا سامنا نہ کر پائے اس امبلی سے چلتے بنے سپیکر کے رویے پر آپوزیشن کا ووک آؤٹ سپیکر کے خلاف تحریک اعدم اعتماد لا سکتے ہیں سپریم کورٹ جانے کا سوچ رہے ہیں خورشید شاہ سپیکر آیاز صادق پارلیمنٹ بچانے میں سنجیدہ نہیں بلاول بھٹو کی ٹوئیٹ وزیراعظم کی نا اہلی تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کوشش ہے اداروں کو ٹھیک کریں دوہزار اٹھارہ میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے کی وزیراعظم کا کراچی میں خطاب تحریک انصاف کے رہنما فیصل وارڈا کی زمانت منظور رہا کر دیا گیا ملک کا غدار موت کا حقدار سکھر میں بھی نامعلوم افراد نے بینرز لگا دیئے پشاور میں پھر دہشت گردی پولس وین پر حملہ دھماکے میں آٹھ اہلکار زخمی بلوچ ریڈیو نشریات سے بھارت کشمیر پر توجہ ہٹانا چاہتا ہے ترجمان دفتر خارچہ کشمیریوں پر مظالم کا مسلسل 62 روز آسیاں درابی نے پاکستان کا پرشم لہرا دیا لاہور میں دو گھنٹوں کی باری سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا کوئی لے آیا تگڑا بیل تو کوئی پیارا بکرا کچھ ابھی بھی سستے کے چکروں میں